عزیز ساتھیوں آپ سبی کو معلوم ہے کہ ایک اپریل کو نماز عید کی ادائیگی کے تعلق سے ہم نے ایک پریس کانفرنس بلائے تھا جس میں ہم نے واضح طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ امسال مانٹ میری ہال میں نماز عید ادا کی جائے گی لیکن اب میں وضاحت کر رہا ہوں کہ امسال مانٹ میری ہال میں نماز عید کو ملتوی کیا جا رہا ہے انشاءاللہ سالے آئندہ ہم سب کسی نہ کسی بڑے ہال میں یا عیدگاہ میں نماز عید ضرور ادا کریں گے پریس کانفرنس میں ہم نے بہت واضح اور کلیرلی اس بات کو رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پنجوقتہ یا جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کیا کرتے تھے لیکن عید کی نماز خاص طور سے آپ کسی اوپن سپیس میں کھلی جگہ میں یا عیدگاہ میں ادا کیا کرتے تھے ممرہ جیسا شہر جہاں تقریباً دس لاکھ کی آبادی ہے یہاں ایک بھی عیدگاہ نہیں ہے لوگ مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں مسجدیں فل ہو جاتی ہیں تو پھر روڈ پر نماز پڑھتے ہیں سڑکوں پر نماز پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سنت ہے کہ اوپن سپیس میں نماز پڑھی جائے عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے یہ سنت کہیں کہیں ختم ہوتی جا رہی ہے مٹتی جا رہی ہے اسی جذبے کے تحت ہم نے تنظیم علماء اہل سنت وائمہ مساجد کے بینہ ترے یہ فیصلہ کیا کہ نماز عید کسی کھولی جگہ پر پڑھی جائے تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی باقی رہے اور اس کام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہم نے کچھ انجیوز کا بھی سہرہ لیا تاکہ ان کے ورکرز اس کام میں ہمارا سپورٹ کر سکیں ہمارا کام ایک اخلاص کے طور پر اخلاص پر مبنی تھا اور اللہ رب العزت ہماری نیتوں کا بہتر جانکار ہے بہتر علم لکھنے والا ہے اس لئے ہم نے سوچا تھا کہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے جائے اور عوام کی اور ممرہ جیسے شہر کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں تقریباً تین ہال ہم نے بک کر رکھے تھے پندرہ بیس ہزار کی آبادی بھی اگر یہاں آ جائے تو آرام سے سکون کے ساتھ وہ نماز ادا کر سکتے تھے اتنا اچھا ہم نے انتظام کیا تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے بعض مذہبی اور دینی بھائی کو ہی اسے اعتراض ہوا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ انتشار پیدا ہو اور مزید باتیں آگے پڑھیں اس لئے حالات اور سیچویشن کو دیکھتی ہوئے ہم نے اس ارادے کو ملتوی کر دیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ادگاہ کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اوپین اسپیس پر نماز پڑھنے کی برکتیں کیا ملتی ہیں شاید ہم اپنے ان بھائیوں کو سمجھا نہیں سکے یا یہ کہ سمجھانے کی کوشش تو ہم نے کی لیکن وہ سمجھ نہیں سکے بہرحال جو کچھ بھی معاملہ ہو امسال اس ارادے کو ہم ملتوی کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم کسی اوپین اسپیس پر نماز عید ضرور ادا کریں گے شکریہ جزاک اللہ